اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید ہے آپ لوگ چک ٹاک ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کا اپنیر حمد کے ساتھ میں رکھیں آمین آج ہم بنائیں گے چکن دوا بوٹی یہ بہت ہی آسانتی کیسے میں آپ کو بتاؤں گی میں نے لے لیا ہے ہاف کے جی چکن اس کے پیس بنا دیئے تھے نہ زیادہ چھوٹا بنانا نہ زیادہ بڑا در میں نے سائز کا اس کی بوٹی کاٹ لے اور اس کے بعد دہیں تین سے چار چمر ڈالنے اور ہم سپائسز ڈالیں گے سرخ میچ پورڈا ڈالا ہے آدھا چمچ نمک ڈالا ہے دس فیزائی کا اور کاری میچ ڈالی ہے اور گرم سالہ پولڈا ڈالا ہے یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد ہم نے ادرکلرسن کا پیس ڈال دیا آدھا چمچ اور تھوڑی سی میں نے دو سے تین ہری میچے بری پیس کاٹے ڈال دیا اور لیمن کا جوس ڈال دیا دو درد لیمن نے لیس کا جوس انکال کے ڈال دے اور اچھے سے اس کو مکس کر لے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو دو تین گھنڈے کے لیے رکھ دیں گے جتنا یہ میرینیٹو کے ٹائم ہم اس کو دیں گے اتنا ہی اچھا بنے گا یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو مکس کر لیا اور اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیں گے تقریباً دو گھنٹے بعد میں نے اس کو بنا لیا تھا توے پہ ہم ڈال دیں گے آئل اور اس پہ چکن ڈال دیں گے چلے آپ نے بلکل ہلکہ رکھنا ہے تاکہ آہستہ آہستہ ہمارا چکن جو ہے اندر تک گھل جائے اور یہ دیکھیں چکن ہم نے سارا توے پہ ڈال دیا اور اس کو اب ہم ہمارا چکن توا بوٹی ریڈی ہو رہی ہے اور آپ تھوڑی دیر کے لیے میں اس پر ڈکا رکھتوں گی تاکہ یہ اچھے سے پاک جائے یہ تقریباً ہماری چکن توا بوٹی ریڈی ہو گئی ہے لیکن تھوڑا سا یہ خوشک ہو جائے اس کے لیے میں اس میں پانی نہیں ڈالوں گی بات دودھ کے تین سے چار چمچ ڈالوں گی تاکہ یہ تھوڑا سا گریو گریو ٹائپ بن جائے پانی سے ٹیسٹ ہو تھا وہ خلاب ہو جاتا ہے اس کے لیے میں نے دودھ ڈال ہے اور اس کو تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد ہم اس کو کو لے کا دم دیں گے یہ دیکھیں یہ اب تھوڑا سا گریو ٹائپ بن گیا ہے اب میں کولا میں نے گرم کار لیا تھا فائل پر پکندر آکے اس کے پر تھوڑا سا آہل ڈال دوں گی اور یہ دیکھیں اس کا دوان نکلنا شروع ہو گیا ہے اور اس کو خبر کر کے تھوڑا دیر کے لیے رکھیں گے اور یہ دیکھیں اب میں نے اس کے اوپر سبستر نہ ڈال دیا ہے اور تبہ میں ہی میں آپ کو ڈش آؤٹ نہیں کرنے والی تبہ کے اوپر ہی آپ کو میں آپ کو گانش کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں لیمن کاٹ کے راکے دیا ہے اور اب آپ کھا سکتے ہیں چٹنی کے ساتھ کیاچپ کے ساتھ دیکھیں میں نے آپ کو ڈھوڑ کے دکھایا ہے چکن بہت ہی سافٹ اور جوسی بنا ہے دعا میں یاد رکھیں